اسلام علیکم ناظرین آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے مہمان میں اور آج آج میرے اندر انرجی اتنی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ آج کی ہماری جو مہمان ہے ان کی انرجی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بہت ہی زندہ دل ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں بڑی کومل سی ہیں گانا بھی اچھا گاتی ہیں ایکڈ بھی کر لیتی ہیں مارننگ شوز میں بھی نظر آتی ہیں خوبصورت لباس پہنتی ہیں حسی مزاک کرتی رہتی ہیں اور میری بڑی اچھی دوست ہیں تو آج ان سے ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتی ہیں ایک لڑکی جو کہ کام بھی کرتی ہے جس کے دوست بھی ہے جس کو انڈسٹری کو بھی لے کے چلنا ہے جو کہ بزنس بھی کر رہی ہے یہ ساری چیزیں ایک لڑکی کیسے کر سکتی ہے وہ سب پوچھیں گے کومل رضی سے تو آئیے ملواتی ہوں آپ کو میں کومل کے گھر میں موجود ہوں گارڈن میں ہوں چلی اندر چلتے ہیں باتیں کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہاو یو کیسی آم میں بالکل ٹھیک ہوں آئیے آئیے بڑا پیارا گھر ہے آپ کا اور آپ بھی بڑی پیاری لگ رہی ہیں یہ کرتا کانس ہے یہ میری امی سلواتی ہے میرے سارے بھائی کیا بات ہے یہ بڑی بلیسٹ ہوتی ہیں لڑکیاں جو ماں ان کے سارے کام کر لیتی ہیں ہے روالا ہمارے کام کیا معیم آئیے کام کرتے ہیں آئیے بہت ہم کامل کے کچین میں موجود ہوں اور بڑا ساف سترہ سا سفید چمکتا ہے تو خود کتنی کو انٹری بیشنی بھی تھی ہے میں بہت اچھا کانا پکاتی ہوں میرے لندن سے کالنری آرٹس کا کورس کیا اور میرے کپڑے بھی سب اوبر سی کرتے ہیں کیونکہ اگر میرے پاس سٹائلس نہیں ہے یا کوئی امرجنسی ہے like my if my personal shopper or designer is out of country تو اب جیسے میں آج گھر پہی تھی ریاست کر رہی تھی بیٹھ کے میں نے کہا کہ میں کئی کچھ پہن لوں تو یہ میناتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں زائر ہے ریگلر تو کوکنگ نہیں ہو سکتی ہوگی میں ریگلر کوکنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو کونسا ایسا 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 ہوتا ہے جس پر کومل کو ہوتا ہے کہ آج میں کھانا پکاؤ گی یا کنس کی بردے ہوتا ہے To be honest for the past I think ایک سال ہو گیا ہے میں نے شاید امریکہ میں میں بہت پکاتی ہوں جب میں امریکہ جاتی ہوں میں میں بہت روز پکاتی ہوں وہاں تو پکاتا کر جاتے ہیں نہیں نہیں میری cousin کے پاس they have stuff everything لیکن the thing is that مجھے وہاں شوق ہے وہاں you know organic groceries ہوتی ہے and everything is beautiful ٹھنڈا ٹھنڈا اوپن کچن وہاں دل چاہتا ہے یہاں کام بھی بہت ہے تو اس لئے مجھے اور گرمی بھی بہت ہے میوزک کہاں ہو رہا ہوتا ہے بھئی میوزک جو ہے وہ بچارہ آج کل ریاض جو ہے وہ بہت کم کم ہو رہا ہے یوشلی میں روز کرتی ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ بزنس میں ٹائم لگ رہا ہے لڑکی نے بزنس شروع کر دیا ہے ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے تو اتنی زیادہ ملٹا ٹاسکیں یہ بچپن سے ایسا ہی ہے کہ سب کرنا ہے جو دل کرے کرنا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکی کو کبھی بھی جو امپوسیبل لفظ ہیں نہ سوچنا چاہیے نہ نہ اپنی ڈکشنری میں رکھنا چاہیے یہ باتیں تو ایسی ہیں جو بڑے اتمنان سے کرنے والی اور ام شور آپ کے فینز بھی جاننا چاہتے ہوں گے کس طرح ایوالز کیا بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوں گے جن کے آپ کی طرح کی خواہشات ہوں گے جن کے خواب ہوں گے وہ بھی سوچنا چاہتی ہوں گے ہم کیسے پورا کریں بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گے جو شادی شدہ ہوں گے گھر میں اپنے رہتی ہوں گے بچے زمبالتی ہوں گے مگر سوچتی ہوں گے ہم کیا کریں گھر میں بیٹھ کے کیسے کریں یہ ساری باتیں آج ہم آپ کو بھی بتائیں گے میں آپ کو لے چلتی ہوں اپنے آفیس سلاش ریاز روم میں میرے دیکھ میں محکم پورا کریں ایسی سر جو ہر ہوں گے تو یہ ہمارے پیچار میں کے پیچار یہ میں ہمارے پیچار میں سے جو رہو ہیں ہمارے پیچار میں دور کیا اور یہ میگ کپ انہ نے خود کیا ہے کیونکہ جس سیلون سے انہیں نے میکپ کرویا تھا وہ بہت دھر آکے روئی کی ان کو نہیں پسند آیا تو انہیں سب دو کہ انہوں نے خود کیا میک کپا کریں اور یہ انہیں کی ابھی ریسنٹ تسویر ہے یہ جہاں سے میکپ کروائے کی ہمیں پسند آئیں ہیں ہاں I think یہ �author نے خود کیا ہے واقعی yeah 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 she's become very good ؟ 虎 dipht ie انہوں نے مجھ سے بھی this is my dad there was m Acting um oh my god it has so much mashallah mashallah het it if gel schop there تو ابو کا فون آتا ہے اچھا امی کبھی فون نہیں اٹھاتی کبھی نا وہ فون اٹھاتی ہے نا وہ میسیجز کا جواب دیتی ہے کہ یہ دور دور پڑھا ہو چاہا ہے تو ہوتے ہیں کچھ صرف ان کا مبائل سے پڑھا ہو چاہا ہے اور ان کا جو بہت ضروری کال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کارپنٹر کے میکنک کے ہاتھ ساماؤں کے پھر ابو کا فون آتا ہے امی فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے کہاں ہے میں نے کہا ابو ریلیکس یہاں ہے مینے دعا ہے یہاں ہے کہ جب بہت بہت شروع ہے وہ کا خوانی ہے کیونکہ پڑھا ہے تو ان کو سیفٹی کا بہت بہت رہتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اچھا اگر ان کا فون آئے تو ان سے کہے مجھے کال گے ہیں کوڑھا ہے اچھا جسپ بھی لازلے سایے مہاہ دیتا ہے سایہہ یہاں ڈیتفاچہ سایہاں ساہہ بیسنس ساہہ پھر امید ساہہ مجھے ریاز سے آپ بیکسیٹ لیو ہے ریاز لیکن ہم نے ریاز بھی کرتی ہوں but you can see my skin products سارا skin products یہاں رکھے میں ہیں and اس کی ساری designing, packaging, logo سب کچھ میں نے ہی کیا میں آج یہ سب لے کر جا رہا ہاں نے یہاں غریب کمپنی ہے okay تو کیسے دماغ میں آیا کہ بھئی آپ کچھ اس طرح کا کام شروع کریں so you know the thing is that میں جو ہوں I've been obsessed with skin since I was a kid okay like jab ladkiaan pp pocket money save kareho hoti thi for shoes, for bags, for clothes I was saving money for serums and face oils and creams اور jab mein Pakistan move huyni hon میں سولہ سال ki thi میں ایک دم سے شوق میں چلی گئی کہ یہاں تو جو imported creams ہیں وہ میں افورد نہیں کر پاتی تھی I was a kid right ابھی بھی میں دس دفعہ سوچتی ہوں before buying them and جو local تھا وہ اس میں bleach تھا اور اس میں preservatives تھے اور petrochemicals تھے toxins تھے تو I used to be like you know بہت ہی scrambling کہ بھی میں کہیں سے مغواری ہوں کبھی کسی دوست کچھ رو مغواری ہوں تو دو سال پہنے میں نے یہ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ بھئی why don't I try and do something in skin care اچھا اچھا جب celebrities اپنی تصویریں پوست کر رہی ہوتی انسٹرگرام پر فیس بک پر تو کومنٹس آرے ہوتے ہیں لگ الگ ترانکے کہ یہ تو filter ہے یہ تو make-up ہے یہ ہے وہ ہے یہاں تک تو کہانی ٹھیک ہے مگر بات تب بگڑتی ہے جب messages آنا شروع ہوتے ہیں جب bloggers لکھتے ہیں کہ انہوں نے surgery کر آئی ہے انہوں نے یہ انجیکشنز لیتی ہوں گی اتنے سال سے کام کر رہی مگر اتنی فرش سکن ہے تو what is your take on surgeries and injections and botox and whitening and everything میرا ایک بہت balanced point of view ہے جن لوگ کو زورت ہے دیکھو فیزا you're a beautiful person thank you but there are women out there who need it جن کی بہت بری ناکھ ہے جن کو complex ہوا ہے because دیکھو at the end of the day ہماری society تھوڑی شاہلو ہے ہم لکس کو دیکھتے ہیں بلکل رشتے جو ہیں وہ خوبصورت لڑکیوں کے ساعدہ آتے ہیں تو میں جج نہیں کرتی ہوں ان کو جو سرجریز کراتے ہیں جو botox filler whatever have you ever been through a surgery اور کبھی یا تو میری میری ایکسیڈنٹ کے سرجریز ہوئی ہیں آج کل کتنی پریکٹس چل رہی ہے یہ پروڈکٹس پہ کام ہو رہا ہے ابھی میں ریاض ہی کر رہی تھی سنو گے واقعی سنائے چلیں آج 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 موسیقی 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 It's food for my soul. There are so many people who کہتے ہیں کہ ہماری music industry میں لڑکیاں کم ہیں اور بہت ساری لڑکیاں اسی ہیں جن کو گانے کا شوق ہے مگر وہ سیکھتی نہیں ہے فوراں music video آجاتی ہے گانا بھی record جاتا ہے کمپوزر مل جاتا ہے بہت سارے پیسے ارچ کر کے جو گانا بن جاتا ہے پھر وہ نہیں چل پاتا تو موسک سیکھنا کتنا ضروری ہے Look again there are different categories کچھ بچے بہت زیادہ talented ہوتے ہیں ان کو صرف polishing کی ضرورت ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ٹون بہت اچھا ہوتا ہے ان کو سیکھنا پڑتا ہے کہ breath کہاں توڑنی ہے ایک پکی آواز اور پکا سر کہاں لگانا ہے آپ نے کب سیکھا کیا سیکھا میں نے جب میں نے چاہیے کی آردم لانچ کی اب میں نے پراپر سیریس سیکھنا شروع کیا اور تب بھی میں نے کلاسیکل نہیں سیکھا تو تب کیوں سیکھا because اس وقت تک when I was 16 میں پاپ اور لائٹ گانے کاتی تھی میں اتنا مجھے اچھلی تھوڑی ریبیلیوس تھی سب کہتے تھے کہ اوہ اچھا یہ تو پاپ گانا گاتی ہیں میں کہتے تھے ہاں میں نے تو سیکھا نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا میں ریبیلیوس تھی but now with age میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کی آواز پکی ہو آپ کا ریاست پکا ہو تو آپ ضروری نہیں ہے کہ گانے میں مرکھی گائیں تو گانا اچھا لگے ضروری you can just do یہی پیار ہے بہت سمپل آپ گائیں لیکن پکا سور لگائیں آپ کا اچھا لگے گا ہمارے پاکستان میں یہ تھوڑا سا مسکنسپشن ہے کہ جب تک یہ نہیں کرے آپ کو گانا نہیں آتا اوکے کہ میں نے جانسےلاللہ خورت سے نسرت فتا اللہ صابہ کہ میں نے کہا وہ مراہی کی آری نہیں گا سکتی جو مراہی جو عیدل جو گا سکتی ہے وہ آبڈا جی نہیں گا سکتی سبھی اسا کوئی وقت کوئی فی فیسے سا گزرا جب لوگ کہتے تھے کہ بھئی کومل کو گانا نہیں آتا ساکتے میرے موہ پہ تو کسی نے نہیں کہا کون 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 تک پڑھے جہاں تک دیجٹل کومنٹ کی بات ہے میں پڑتی ہی نہیں ہوں میں اس لئے نہیں پڑتی ہوں کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تو اگر زرہ سے بھی مجھے کوئی نیگٹیف کومنٹ ہے نا وہ میں میں سکپ کر دیتی ہوں میں پڑتی ہی نہیں ہوں مجھے صرف نائیس بیوٹیفول پیٹی وی لب یو یہ میں پڑتی ہوں اور ان کو ہاتھ ہاتھ کرتی جاتی ہوں اور جو نیگٹیف کومنٹس ہیں ان کو اگر میں نے پڑھ لیا تو مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے تو ابھی میوزک میں کیا پلانز ہیں میرا نیا گانا آنے والا ہے اس کا گانا بن چکا ہے اس کا نام ہے پہلی دفعہ ٹی وی پہ بول رہی ہوں اس کا نام ہے جو گیا جو گیا تو بھئی نیا گانا آنے والا ہے توڑا سا ٹیز ہی کر دیں ہماری عوام کو آج کل وہ بچارے بتانی پیٹرال سے ٹیز ہو رہے ہیں سی انجی سے ٹیز ہو رہے ہیں اس سے ہم میوزک سے ہمیں ٹیز کر دیں اچھا تھوڑی پوزیٹیف ٹیز رہے ہیں ہاں بالکل سنو صرف تمہارے کہنے پہ میں ایک لائن سنا ہوں thank you i love you جو گیا نام لوگوں نے یہ دے دیا بابس واو اب مجھے آگے سننا ہے کہ کیا ہوتا ہے جو گیا یہ باقی ہی ٹیزر تھا باقی ہی ٹیزر تھا باقی ہی ٹیزر تھا میری پرسنل ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے لام بی جدایی تھوڑا سا گا کر سا بچھے ابھی تو ہم بس کل پر سون جیونگی میں کیسے اس حال میں برسوں موت نائی موت نائی تیریہ کیوں آئے ہی ٹیزر تھا ہی ٹیزر تھا ہی ٹیزر تھا ہی ٹیزر تھا واو اور یہ گانا ہم ریشما جی کو بھی دیگیٹ کرتے ہیں آج کشن اور ریشما جی سے تو کوئی میں ان کی پیروں کی خاک بھی نہیں ہو ریشما جی اس بیٹریبیوٹر ہی ٹیزر بیٹریبیوٹر ہی ٹیزر بیلکل بیلکل میرے پاس کچھ سوالات ہیں بڑے اچھے ہم کمفی محول میں بیٹھے میں کچھ ریپیٹ فائر ہو جائے کچھ آپ کے کار خانے میں فائر ہم جو ہے بیلکل بیلکل پہلا لفز جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جب میں کہتی ہوں محببت محبب محببت نہیں بھائی میں بہت ڈسپوائنٹ ہو گئی ہوں آپ کو محبت ہوئی ہے ہاں مجھے بہت شدیر محبت ہوئی تھی تو آپ لمبی جدائی ہوگی نہیں نہیں وہ ہاں لمبی جدائی نہیں پرمنٹ جدائی ہوگی پرمنٹ جدائی ہوگی تو آپ کوئی ڈھنکا ڈیسنٹ شریف اچھی فیملی کا لڑکا شریف لڑکا کیسا ہوتا ہے شریف لڑکا یہ ہو جو دکھنا دے جو عزت کرے جو مجھے میں رہنے دے اور جو میری فیملی کو محبت دے ایسا بھی کوئی ہے کہیں آگے پیچھے نظر میں نہیں ہے ایسا کوئی ہے لائیف آگے پوری دنیا کے ہے تو مجھے نمبر دے خریٹیریہ تھوڑا کم کرے نا خریٹیریہ تھوڑا ایزی کرے اچھے تو شریف نہیں بدنا مجھے چلے گا